موسیقی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ انڈونیشیا نے پاکستان کو بیس مسنوات پر ڈیوڈی فری رسائی دے دی ہے اس عمر سے تجارت میں توازن قائم ہوگا اور پاکستان کو درامدات کے وسیع مواقع معایسر آئیں گے بزارت تجارت کی جانب سے جاری ہونے والے علامیہ میں مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا کے ساتھ ترجیحی تجارت کے محایدے کے نتیجے میں پانچ سال میں انڈونیشیا کی برامدات دونہ ہو گئی اور پاکستان کی انڈونیشیا کی برامدات میں چالیس فیصد کمی ہوئی انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا نے تسلیم کیا ہے کہ اب پاکستان کو بیس مسنوات پر ڈیوڈی فری رسائی دی جائے گی ان بیس مسنوات میں آم، چاول، ٹیکسٹائل، ڈینم اور تمباکو وغیرہ شامل ہیں مشیر تجارت نے کہا کہ اس وقت ان بیس مسنوات کی درامدات اٹھالیس ملین ڈولر ہے اور کوشش ہوگی کہ درامدات کو ایک سو پچاس ملین ڈولر تک پہنچایا جائے ان کا کہنا تھا کہ کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک خوش خبری ہے کہ ایک اور عالمی منڈی تک رسائی مل چکی ہے اور اب ان کے لیے تجارت کے دروازے کھلے ہیں انہوں نے اندیا دیا کہ ملائشیا کے سابری گفتگو جلد شروع ہو جائے گی